بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو پنجابی دیس میں خوش آمید کہتے ہیں دوستو اگر آپ کی گندم کی فصل ہری بھری نہیں ہے گندم آپ کی پیلی ہو رہی ہے اور کہیں سے بڑھوتری متاثر ہو رہی ہے یعنی کسی جگہ سے اچھی فصل ہو گئی ہے قد بھی ٹھیک ہے اور کسی جگہ قد چھوٹا ہے نشنمان رک گئی ہے اور آپ کا کھیت ہرہ بھرا نظر نہیں آ رہا تو اگر ایسی صورتحال سے آپ دو چار ہیں یا ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس پر آپ عمل کر کے اپنے کھیت کو ہرہ بھرا کر سکتے ہیں جس سے آپ اچھی پیداوار بھی لے سکتے ہیں اس سے شگوفہ سازی بھی ہوتی ہے اور گندم کا پیلا پن بھی دور ہوتا ہے دیکھئے پاکستان میں جس طرح یوریا خاد کی مسنوعی قلت کر دی گئی ہے اس سے کاشتکار اور کسان بھائی کافی پریشان ہیں تو کہیں خاد کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں اور کہیں مل ہی نہیں رہی تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کو تھوڑی یوریا میسر ہے تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں صرف آپ کو یوریا کے استعمال کا طریقہ کار بدلنا ہوگا ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گندم کی فصل میں یوریا کا چھٹا دیتے ہیں اس سے ہماری پچاس فیصد یوریا زائع ہو جاتی ہے جبکہ پچاس فیصد ہی پودا حاصل کر پاتا ہے اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین کی تیاری میں جو خاد ڈالتے ہیں وہ تقریباً نوے فیصد زمین میں ہی رہ جاتی ہے اور دس فیصد پودا حاصل کر پاتا ہے تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ یوریا کا سپرے کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری فصل نوے فیصد یوریا حاصل کر رہی ہوتی ہے پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں سرسبز ہوتے ہیں اور جب سٹا نکلتا ہے دانے بننے کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ تمام طرح طاقت ان پتوں سے وصول کرتے ہیں جن پتوں کو ہم نے سپرے کے ذریعے نائٹروجن دی ہوتی ہے جی ہاں نائٹروجن کا گندم میں بہت ہی اہم قدار ہوتا ہے اور تقریباً یہ پچاس پچپن دن تاکہ ہم یوریا دے سکتے ہیں اس کے بعد یوریا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دیکھئے آپ کو بھی اگر ایسی پریشانی ہے تو آپ یوریا کا سپرے کروائیں یوریا کے سپرے کروانے کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جڑی بوٹیوں والا سپرے کروارہے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً پینتالیس یا پچاس دن کی فصل ہو چکی ہوتی ہے تو جڑی بوٹیوں والے سپرے کے پانچ دن بعد یعنی پچاس دن کے جب ہو جائیں آپ کی فصل اس وقت آپ سپرے کروا دیں یوریا کا اور ایک سپرے سے آپ ریزلٹ نہیں لے سکتے کم از کم تین سپرے یا زیادہ سے زیادہ آپ پانچ یا سات سپرے کروائیں گے اگر آپ تین سپرے کرواتے ہیں تو پہلا سپرے پچاس دن کی فصل پر کریں دوسرا سپرے جب آپ کی فصل ساٹھ دن کی ہو جائے اور تیسرا سپرے جب آپ کی فصل ستر یا پچھتر دن کی ہو جائے اس وقت کریں یوریا کا سپرے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو کلو یوریا کو سو لٹر پانی میں گھول کر استعمال کریں گے ایک اکڑ پر اگر آپ چار یا پانچ ٹینکیاں کریں گے تو سو لٹر پانی ہوگا اور دو کلو یوریا ہوگی دو کلو فی اکڑ پر آپ نے سپرے کرنا ہے اس سے ہماری بچت بھی ہوگی فصل کو زیادہ فائدہ ہوگا خوشک زمین ہے تب بھی آپ یوریا کا سپرے کر سکتے ہیں اس سے شگو فسازی اچھی ہوتی ہے آپ کی فصل کی رنگت اچھی ہوتی ہے پلاپندور ہوتا ہے اور بڑھوتری جو آپ کی فصل کی متاثر ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کنٹرول میں ہوتی ہے تو آپ اپنی فصل پر یوریا کا سپرے کر کے بھی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ